ہاں جی جناب تو پچھلی ولوگ میں آپ نے دیکھی تھی زپردستی شادی اور شادی کا ایونٹ ختم ہوا ویری نیکسٹے ہمیں جانا تھا لاہور تو آئیے چلتے ہیں ایک اور نئے سفر کا اور ایک اور نئی ولوگ کا آغاز کرتے ہیں تو آج کا دن جو ہے نا وہ ہم لاہور کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ایک نیا سفر ایک نئی شادی جناب وہاں پر سٹارٹ ہو رہی ہے تو آج تقریباً ابھی بس آنے والی ہے بس کیا مقصد گاڑی آنے والی اچھا جی اب جو ہے ابھی جو ہے وہ گاڑی آنے والی ہم ویٹ کر رہے ہیں سامان وغیرہ سب جو ہے نا وہ پیک ہو چکا ہے آئیں چلے آپ کو دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ادھر جو ہے یہ دیکھیں آپ سامان ادھر ہمارے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اب بس انتظار ہو رہا ہے کہ کب گاڑی آئیں گی اور ہم روانہ ہوں گے یہ امی کا اور اببو کا سامان رکھا ہوا ہے اب ہماری یہ گاڑی آ چکی ہے یعنی بین ابھی سامان رکھنا ہے یہاں پہ اور یہاں یہ سب لوگ بیٹھ چکے ہیں اور اب انشاءاللہ یہ کولا کیوں رکھے چلیں جی اب ہم اندر سر کا سین کچھ یوں ہے کہ سب اس طرح لدھ چکے اب یہ جناب ہم لوگ بس ریڈی ہو چکے بھائی ہماری فلائٹ ویسے تو ایک بجے کی تھی مگر ظاہر سے بات ہے جس دن سفر ہوتا ہے اس سے ایک دن پہلے آپ کو ساری پیکنگ کرنی پڑتی ہے ایک ایک چیز یاد سے رکھنی پڑتی ہے کہ بھائی شادی میں جا رہے ہیں دوبارہ شاپنگ پہ نہ جانا پڑے اور جو چیزیں ہم نے خریدی ہیں وہ یاد سے رکھ لیں تو آپ سمجھیں کہ تقریباً دو سے تین دن پہلے سے ہماری شاپنگ جاری تھی اس رکھ ہم ائرپورٹ پہنچ چکے تھے آپ لوگوں نے جی اسلام علیکم آپ لوگوں نے اپنے بچے میں وہ پڑھا ہو گئے وہ دونے سبجیک تھا ہوای اڈے کے ساتھ ہم ہوای اڈے پہ پہنچ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہاں کی سہر کر رہے ہیں اب انشاءاللہ اب لہور جارے ہیں یہاں سے جو ہے آپ کو ریلوے کی بھی ساری انفرمیشن مل سکتی ہے یہاں پہ انہوں نے خاص طور پر یہ جو ہے ریزرویشن کے لیے آفس بنایا ہوا ہے تو یہاں سے اگر آپ کو کوئی بھی ٹرین کا ٹکٹ لینا ہو جیسے آپ مثال کے طور پر آپ لاہور اتر رہے ہو اس کے بعد آپ کو آگے جانا ہو کہیں تو جنب یہی سے یہ آپ ٹکٹ خرید سکتے ہیں اور جراب جا سکتے ہیں چلنے جی اس وقت ائرپورٹ میں ہم داخل ہو چکے تھے سامان وغیرہ سارا جو ہے وہ اب ہم نے لوٹ کروا دیا تھا اور چچا اور ہماری چچی کی بھی فلائٹ تھی وہ اسلامباد واپس جا رہے تھے تو اتفاق سے ان کی فلائٹ جو تھی وہ بھی اسی ٹائم پہ تھی تو یہی پہ ہماری دوبارہ سے ملاقات بھی ہو گئی تھی آج جناب تو عزت ہمارا سامان جو ہے وہ لوڈ ہو چکا ہے اور ہم عزت جا رہے ہیں اپنے گیٹ پہ تو رشت آج بہت زیادہ ہے تو دیکھتے ہیں کہ فلائٹ صحیح ہیتی ہے اس دفعہ ہم نے کوشش کریے کہ ہم فلائٹ جنا سے ہم نے ٹکٹ لیے اسی وجہ سے کہ سنا ہے کہ بھائی بڑی بیسٹ فلائٹ ہے اور اس کے ریویوز وغیرہ بھی دیکھے تھے تو اندازہ یہی ہوا تھا کہ کافی اچھی فلائٹ ہے تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ہم جات ہو رہے مجھے امید ہے کہ شاید لیٹ نہ ہو ہمارا سفر جو ہے وہ فلائٹ جنا میں اچھا گزرے گا اور جیسا بھی ریویو ہوگا انشاءاللہ آپ کو ضرور دیں گے کہ آئے کے فلائٹ جنا سے آپ کو فلائٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے چلے جی اس وقت دوبارہ سے سامان جائے وہ سکین ہوگا ہم نے سوچائے کہ تھوڑی سی کافی وغیرہ پی جائے کیونکہ ابھی ٹائم تھا ہمارے پاس تخصیباً آدھا گھنٹہ ہے تو آدھے گھنٹے میں پھر ہم ذرا کافی لیں تھوڑا سا فریش ہو جائیں کیونکہ صبح صبح اٹھنے کے بعد جو ہے نا انسان تھوڑا سا مطلب نین بھی ظاہرے ڈسٹراب ہوتی ہے تو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ نین پوری نہیں ہو پاتی ہے میں نے سوچا کہ آج جناب ہم ذرا زبردستی کافی لیتے ہیں چلے جی ویٹ کرتی ہوں یہاں پر جناب مزیدار سے کیک بھی موجود تھے جو کہ اس وقت میرا بلکل بھی موڑ نہیں ہو رہا تھا کھانے کا صرف دلچارہ تھا کہ زبردستی کافی پیجا اور وہ اس وقت میرے پاس آ چکی تھی اچھا لازٹ ٹائم جب میں پاکستان آئی تھی اور میں اسلام آباز سے کراچی آئی تھی تو اس وقت ہم نے سرین ائر سے ٹکٹ خریدا تھا اور اس وقت سرین ائر اتنی زیادہ لیٹ تھی تقریباً بارہ گھنٹے ہمیں ائرپورٹ پہ ویٹ کرنا پڑا تھا اب یہی گھبرہات ہو رہی تھی کہ جو فلائٹ جنا ہے یہ کس طرح کی ہوگی مگر ابھی تک کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک بجے فلائٹ کرنی تھی تو ابھی تک سب ٹائم پہ چل رہا تھا سب جو ہیں وہ ٹائم پہ ہی جہاز میں جا رہے تھے تو یہ اتمنان تھا کہ شاید یہ جو فلائٹ ہے یہ ٹائم پہ ہی اڑے گی اور ویسے سرویسز وغیرہ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو سب چیزیں بیس تھی ٹکٹ اس میں نسبتاً آپ کو دو سے تین ہزار روپے مہنگا ملے گا مگر یہ تھا کہ آپ کی جو فلائٹ تھی وہ بلکل ایک طرح سے سیف تھی اور بڑی اچھی صاف سترہ جہاز تھا جس میں آپ کو جو ہے بڑے کمفرٹیبل طریقے سے جو ہے وہ بٹھایا جا رہا تھا اچھا یہاں پہ ایک چیز اور اچھی تھی ان کی سرویسز کے ساتھ ساتھ اسٹاف جو تھا وہ بھی بھائی بڑا ہی فرینڈلی تھا اور کیونکہ سفر بھی کافی کم ہوتا ہے ظاہر ہے دیر سے دو گھنٹے کا سفر ہوتا ہے تو وہ سفر بھی بہت اچھا گزرا اسٹاف بہت اچھا تھا ہیلپفل تھا آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو بہت فرینڈلی طریقے سے وہ آپ سے بات کرتے تو یہ ایک چیز بڑی پوزیٹف تھی اس کے علاوہ یہ تھا کہ ٹکٹس جو فلائٹ جنا کے ہیں وہ تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں نارمل جو فلائے ہم کسی بھی فلائٹ سے جاتے ہیں تو اس حساب سے کیونکہ ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ پچھلی دفعہ جو ہم نے ٹکٹ دیئے تھے ان سے تقریبا دو سے تین ہزار روپے جو تھے وہ اس فلائے میں زیادہ تھے مگر یہ ہے کہ مجھے لگا کہ کمفرٹیبل تھی اس حساب سے سٹاف اچھا تھا آپ کو سرویسز اچھی دی جا رہی تھی تو اس کے مقابلے میں دو سے تین ہزار میں سمجھتی ہوں کہ آپ دے سکتے ہیں اچھا بھئی اس وقت ہم پہنچ چکے تھے لہور جی ہاں اور جیسے ہی ہم لہور کے ائرپورٹ میں داخل ہوئے ہمیں احساس ہو گیا کہ جناب سردی جو ہے نا وہ تو بڑی ہی ٹھیک ٹھاک سی ہے کیونکہ بہت سن رہے تھے کہ سردی ہوگی بہت زیادہ سردی ہوگی یا دھن بہت زیادہ ہوگی مگر اتفاق سے جیسا ہے کہ اب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دھن تو اتنی زیادہ نہیں تھی مگر ہاں جی سردی جو تھی وہ ٹھیک ٹھاک تھی مگر کیونکہ ہم لوگ تو اسی حساب سے اپنے پیک اپنے آپ کو کر کے گئے تھے تو اتنی زیادہ ٹھنڈ کا احساس اس وقت ائرپورٹ میں نہیں ہو رہا تھا اور اس وقت ہر آدمی جو ہے وہ اپنے سامان کو کلیکٹ کرنے میں مصروف تھا یہ سامان کلیکٹ کر کے جناب ہم اس وقت باہر نکل چکے تھے اور اس وقت مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جناب مونا سردی تو ہے خوب ٹھیک ٹھاک اور بڑے اچھا موسم ہے اب جناب یہاں پہ ہم لوگ آ چکے ہیں اور ہماری گاڑی بھی آ چکی ہے تو اب اس میں سامان جو ہے وہ لوڈ ہوگا اور اچھا بھائی تقریباً ایک گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد جو ہیں ہم اس وقت پہنچ چکے تھے اپنے ہوتل جی ہاں اور یہ ہوتل ہم نے بکنگ ڈاٹ کام سے کروایا تھا تو بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا جب میں وہ کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن اس لاسٹ امپریشن تو وہی چیز تھی ہوتل بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا جب ہم انٹر ہوئے تو بڑا ساف سترہ سا اس کا لکھ تھا اچھا یہاں پہ نا میں فلائے جنا کبھی آپ کو ریویو دے رہی تھی وہ کمپلیٹ کر لوں تو فلائے جنا جو ہے مجھے اپنے اگر میں اپنا حساب سے دیکھوں تو مجھے بڑا بیسٹ آپشن لگا ہے سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ٹائم پہ اس نے فلائے کیا ہے اور ٹائم پہ جو ٹائم نے بتایا تھا کہ اس اتنے بجے وہ لاہور پہنچ جائے گی اسی ٹائم پہ وہ لاہور پہنچی تو یہ ایک بڑی اچھی چیز تھی کیونکہ لازٹ ٹائم کا جو ہمارا ایکسپیرینس تھا وہ بڑا ہی برا تھا خیر جناب تو میں تو آپ لوگوں کو بھی یہی ریکرمنٹ کروں گے کہ اگر کسی کو ٹائم کے حساب سے فلائے کرنا ہو تو وہ ضرور فلائے جناسے کریں اس کے علاوہ اور بھی فلائٹس ہوں گی جو کہ اچھی ہوں گی مگر ابھی کیونکہ میرا یہ ایکسپیرینس بڑا بیسٹ رہا تو میں اس وجہ سے آپ لوگ کو ابھی اسی کہی آپشن دے سکتی ہوں اچھا جناب یہاں پہ ہم آ گئے تھے ہوتل میں ہم نے کیونکہ بوکنگ ڈاٹ کام سے کروایا تھا تو یہی ہم سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا کیونکہ تصویریں آپ کو پتہ ہے نیٹ پہ بڑے اچھی دیوی ہوتی ہیں تو اس وقت جناب ہم جو ہیں وہ اپنا روم دیکھ رہے تھے ہوتل کو دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ بڑا اچھا ہوتل تھا صاف سترہ چھوٹا تھا مگر صاف سترہ ہوتل تھا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرا روم کیسا تھا آئیے چلتے ہیں تو یہاں پر یہ ڈبل بیڈ ہے ساتھ میں یہ چھوٹا سا کچھن بھی انہوں نے دیا ہوا ہے یہ ہے کچھن میں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے دیوی ہیں کپ ہیں اور اس میں کیا ہے پلیٹس ہیں اس میں جا یہ ہیں اچھا جی یہاں دیکھتے ہیں یہاں کچھ بھی دراز میں دو دو چنچے رکھیں جی جی لیا یہ فریج ہے اور فریج میں یہ ہے جناب سائی کول رنگز اس میں کیا ہے یہ فری ہے اچھا جی یہ پورا روم ہے اور یہ یہاں کا واش روم ہے یہ دیکھئے جناب اور ادھر سے کیا ویو ہے اچھا جی ادھر سے جو ویو ہے وہ کچھ یہ ہیں چلو خیر اس وقت جناب ہم یہاں حالو یہ ہے جناب اچھا اس وقت ہمیں اتنی زیادہ بھوک نہیں لگ رہی تھی کیونکہ ہم نے پلین میں تھوڑا بہت کھا لیا تھا تو اب یہ تھا کہ ہم نے سامان وغیرہ رومز میں شفٹ کرنے کے بعد سب جو ہیں وہ ریسٹ کرنے کے لیے دو تین گھنٹے کے لیے اپنے اپنے رومز میں چلے گئے تھے اچھا جب ہم اٹھے تو اس وقت تقریباً چھے بچ رہے تھے سردی بڑی روچ پہ تھی بہت سردی ہو رہی تھی اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے اور آج ہمیں شام میں ظاہر سی بات ہے جانا تھا تو ہم نے ہلکا پھلکا کھانا جو ہوتا ہے نا وہ ہم نے سوچا کہ ہم وہ کھا لیتے ہیں تو میں اور نجمی جو ہیں وہ نیچے ہی ریسٹورینٹ تھا وہاں چلے گئے اور وہاں ہم نے میں نے تو بھئی فرائز کھا لی کیونکہ میرا بڑا دل چاہ رہا تھا کچھ چٹ پٹے سے فرائز کھانے کا اور نجمی کا جو تھا وہ ہلکا سا ہی ہلکا پھلکا کھانے کا دل چاہ رہا تھا تو انہوں نے جو ہے بھئی سلات منگوالی تھی تو بھئی کڑک چاہے کے ساتھ نہ ہم نے یہ اس طرح کیا جو اس نیک ہوتیں وہ لے لیے تھے اور کچھ ہلکا پھلکا کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ سفر سے آئے تو اس کے بعد سونا ہو گیا تھا سونے کے بعد پھر آپ جب اٹھو تو ظاہر سی بات ہے ہلکی بھول کی بھوک تو خیر لگی رہی ہوتی ہے چلیں جی نیکسٹ ولوگ میں ملتے ہیں اور دیکھیں گے کہ نیکسٹ دے ہم نے کیسے اپنا دن سپینڈ کیا لاہور میں شام میں ہمیں پھر جانا تھا مگر ہم کس طرح سے تیار ہو ہم نے کیا کیا کام کی مگر ہم